کیا دو ہزار چوبیس میں جیسا کہ جب اللہوں کے مکہ مدری بول رہا ہے کہ الگنات چہرے ہونے سے مفصان ہو سکتا ہے ایک ہی چہرہ اپوزیشن کا ہنا چاہیے اسی ہی ہوسکی جیوی کو دے دیتا ہے کیا انہوں نے ایسا کہا ہے کیا انہوں نے کہا کہ باکشی پارٹیوں کو ایک ساتھ ایک ملتے آنا چاہیے اور ایک ہی چہرہ ہنا چاہیے تاکہ موڈی کو ایک چہرہ کون ہے وہ چیسیر صاحب صاحب ہم کیا بول رہے ہیں بھارت میں اگر چوبیس میں نریندر موڈی کو ہرانا ہے بی جے پی کو نہیں نریندر موڈی کو دوبارہ سپتا سے آنے سے روکنا بی جے پی اب نہیں ریف آلے نریندر موڈی پاکی ہوگئے وہ نریندر موڈی کو روکنا ہے تو پان سو چالیس پر پان سو چالیس چہرے مل کر موڈی کو ہرانا چاہیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ یہ سٹیٹیجی کامیاب ہو سکتی ہے اگر آپ یہ چہروں کو لے کر جائیں گے تو پھر بی جے پی کو فائدہ ہو جائے پانسو چالیس میں بہت سے رہے ہیں تو وہی لوگ ہیں نہ سکتا نہیں آگے جب پانسو چالیس میں جو اب ہیدر آباد کا الیکشن ہوگا سکندر آباد کا الیکشن ہوگا ورنگل کا ہوگا عادل آباد کا ہوگا نظام آباد کا ہوگا نظام آباد وسز موڈی سنیے سنیے ابھی دیکھ لو کیا ہوتا دیکھو ابھی دیکھ لو محبوب نگر وسز موڈی کشن گنج وسز موڈی یہ ہونا چاہیے اگر آپ یہ چہروں کو لائیں گے تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے خیر وہ لوگ بڑے لوگ ہیں ہم کیا بول سکتے ہم تو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہیں ان کے خواب ہیں ان کے جو بھی خواہشات ہیں شاید وہ دیکھ کے آپ جڑیں گے ہوں سے ارے ہم ہی تو مقابلہ کر رہے ہیں بی جے پی سے سنیے سنیے میڈم نقصان جنید نصیر کو ہو رہا نقصان اقلاق پیلو کو ہو رہا نقصان ادریس پاشا کو ہو رہا مدر سے عزیزیا جلا دیا جاتا ہے دلندہ میں منصوری کی مسجد پر حملہ ہوتا ہے گالیاں ہم کو دی جاتی ہیں ہر بھاشن میں گالیاں ہم کو دی جاتی ہیں انہیں گندی گندی وحیات باتیں کی جاتی ہیں ممبرشپ عبداللہ آزم کی چلے جاتی ہے ممبرشپ فیصل کی چلے جاتی ہے کتنے مثالیں آپ کو دوں وکٹم تو ہم ہیں نا آپ تو وکٹر ہیں وکٹم تو ہم ہیں سر آپ کا کہنا ہے کہ یونائٹر اپوزیشن ہوں لیکن کچھ چہرہ نہ ہو یہ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے جو لوگ سبا کے چناؤں ہوں گے ہر لوگ سبا سیٹ پر بی جے پی سے مخابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ویسا ہوگا تو تب ہی تو کچھ ہوگا تو کیا آپ ان کے ساتھ ملیں گے سر یہ سوال ہے ان سے پوچھئے میرے سے ملنا چاہتے کیا